اسلام علیکم ویورز احشاء خان کی چن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویورز آج میں اپنی چینل پر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ایک زبردست قسم کی ویڈیو لے کے آئی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ سب کی مشکلات کے حل کے لیے ہے یہ بہت ہی مفید ویڈیو ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی ویورز ہم سب میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی مشکل یا پریشانی میں ہوتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور زندگی سے بیزار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن اور ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ویورز اگر ہم قرآن اور نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہم بھی خوش آر زندگی گزار سکتے ہیں آج کی میری ویڈیو اسی بارے میں ہے جو وصیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میرا آسمودہ ہے آپ کے دل میں کوئی حاجت ہو کوئی پریشانی ہو تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے کرنے سے وہ آپ کی حاجت پری ہوگی اور کوئی بھی پریشانی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کے لیے بہت ہی فید مند ہے اور آپ کی تمام پریشانیوں کے اس میں حل موجود ہے میں نے یہ خود آسمائیا ہے اور سو فیصد سو فیصد آپ کی پریشانی یا آپ کی کوئی حاجت ہے تو وہ پری ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے اور یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں جی آپ نے سب سے پہلے جمعہ کے دن کا اس کے لیے انتخاب کرنا ہے یعنی کہ آپ نے یہ وظیفہ جب اسٹارٹ کرنا ہے تو جمعہ کے دن اسٹارٹ کرنا ہے آپ پڑھیں گے اس کو نمازِ اصر سے لے کے نمازِ مغرب تک یعنی کہ اصر کی نماز پڑھ کے آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں گے اور نمازِ مغرب کی آزان تک اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ بار اول و آخر دروش شریف پڑھنا ہے اول و آخر گیارہ بار دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے تین نام ہے جس کا آپ نے ورد کرنا ہے یہ تین نام ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو جی اللہ کے ان تین ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے اور بغیر تسبیح کے آپ اس کو کھلا پڑھیں یعنی کہ اس کو کونٹ نہ کریں آپ بس اپنی زبانسز کو نمازِ اصر سے لے کے نمازِ مغرب کی آزان تک اس کو پڑھتے رہیں اس کے بعد آپ نے گیارہ دروش شریف پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ آپ نے لگاتا تین جمعہ کرنا ہے امید ہے کہ پہلے ہی جمعہ انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی مقصد ہے کوئی پریشانی ہے تو وہ حل ہو جائے ورنہ تین جمعہ میں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد جب مغرب کی آزان ہو تو آپ دعا مانگیں دعا انتہائی آجزی سے اور انکساری سے گڑ گڑا کر مانگیں گڑ گڑا کر مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی تین جمعہ تک آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی مجھے ضرور کمنٹس میں شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ویورز میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد اکیے گا اللہ حافظ